آج بھی وہی رہا�들 رب بدلہ نہیں ہے اور نہ کبھی بدلے گا رب تو وہی رہنا ہے تو ان کی مدد کی تو آپ کی مدد بھی کرے گا اس میں تبدیلی نہیں ہونی ہے تو ہم ویسے ہو جائیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا وصول اللہ کا وہی وصول اللہ نے وہی رکھا ہے تو آج بھی جو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم راستہ نونڈہا تو ملے ہم ڈونڈیں گے ہمیں بھی ملے گا ولکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا کے گئے تو کچھ کرنے والے ہوں گے تو انقلاب آئے گا نہیں تو پھر بیٹے ہیں تو بیٹے رہے جائیں گے بیٹے ہیں چودہ سالوں سے بچیس پرسن کو کور نہیں کر پائے گا دوسرے بڑھ گئے لیکن پونی دنیا پر ہم تھے تو دوسرے چھاتے چلے جائیں گے اور دنیا کے اندر اندیر آ چھاتا چلا جائے گا اور اس لیے جن کے پاس ٹارچ ہے روشنی ہے نور ہے ہدایت ہے یعنی ایک سب قرآن اللہ کی رسول اللہ کی سیرہ تھے جن کے پاس یہ سب چیزیں تو اب پھر وہ کیا ٹارچ کو بند کر کے دوڑ رہے دنیاوں کے پیچھے دوڑ رہی اور ایک ٹارچ ہی نہیں جلائیں گے اور لوگ کو رستہ نہیں دکھائیں گے تو وہ تیجی سے بڑھیں گے اور اس کو کچل کے نکل جائیں پھر نور بھی اس کے پاس ہی دے گیا اور وہ سکتا ہے اس کو اٹھا کے لے جائے اور یہ بیٹکتا بھی اور وہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا لے لیکن یہ تو کچلا گیا وہ تو فائدہ اٹھا جائے گا لیکن یہ کچلا جائے گا تو جس کے پاس جتنی صلاحیت ہے بیسا وہ کام کرے اپنے استطاعت کے مطابق اور کچھ نہیں کر سکتا ہے جس میں صلاحیت نہیں ہے تو کرنے والوں کو ساتھ دے یہ بھی ہے اس کی بھی بھروبری نیکی لکھی جائیں جیسے صحابہ جنگ میں جاتے تھے تو ایک بار صحابیات نے سکھا ہے حالانکہ قرآن کے اطر بھی اللہ نے فرمایا اور حدیثوں کے اندر بھی ملتا ہے کہ جو مجبوری کی وجہ سے نہیں جا پائے جنگ کے اندر ان کو بھی اتنا ہی سواب ہے جو یہاں بیٹے ہیں اور وہاں پہ کیونکہ ان کے پاس سواری نہیں تھی ان کے پاس حتیان نہیں تھے تو یہ جائیں نہیں پائے تو بیٹے بیٹے بھی اتنا سواب ہے جو جنگ میں لڑ رہے ہیں یہ اللہ قرآن حدیث میں بھی فرمایا قرآن کے اندر بھی ملتا ہے ایک بار صحابیات نے اللہ کی رسول اللہ صلی 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 تو ہمارا تو لیول نیچے رہے جائے گا تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گھر پر بیٹھی رہے اور صبر کرتی رہی ان کے ماں پر لڑنے پر اور برداس کرتی رہی اس دوری کو یا وہ جماں شہید ہو جائے اس کو تم نے برداس کر لیا تو پھر تمہارا بھی وہی ہے کہ وہ وہاں لڑ رہے ہیں وہ ادھنا جواب سواب ان کو ملتا ہے اتنا صاف تم کو بھی بیٹے 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 تو اللہ کے یہاں کی عطا میں بند نہیں لگاؤ وہ سب کو دیتا ہے تو یہ ہے کہ ہم کچھ کریں اور نہیں کر سکتے تو پھر کرنے والوں کا ساتھ ان کا ساتھ دیں گے تو اتنا ہی ہم کو فائدہ ملے گا دنیا کو لیٹ کرنے والے بنے آگے بڑھ دیں والے بنے تب جا کے پھر اتاعت ہوگی اور پھر کچھ بدلاؤ آئے گا اور پھر سوچ سب سے پہلے سوچ بدلنے ہوگی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں بدلاؤ نہیں آنے گا سوچ بدلو یہ اللہ نے یہاں فرما ہے سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر گیارہ میں اللہ فرما دائیں کہ انہا اللہ لائے گیر ما بھی قومین حتی یو گیر ما بھی انفوسے ہیم کہ اللہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک اب ہماری ترجمہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ خود کی حالت نہ بدلیں انفوسے ہیم نفس کو کہا جاتا ہے سوچ کو کہا جاتا ہے کہ جب تک اپنی سوچ نہ بدلیں تب تک اس کی حالت نہیں بدلیں یہ سب سے پہلے سوچ بدلنے ہوگی سوچ وہ رکھنی ہوگی کہ وہ صحابہ اور جو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی رب آج بھی ہے وہی رب ہمیشہ رہنے والا ہے تب اس نے جو کیا تھا ان کی مدد کی تھی فریشتوں کے جریعے سے تم ویسا کرو گے تمہاری بھی مدد کرے گی جہاں جہاں ان کو تکلیف آئے اللہ نے جہاں جہاں سے ان کو بچایا تھا جہاں ان کو فتح دی تھی تم کو بھی فتح دے گا اگر تم ویسا ہی ایمان رکھو جیسا وہ ایمان لائے تھے اور اسی توقع کرو جیسا انہوں نے کیا تھا تو وہی ہوگا کہ تم بھی تین سو تیرہ ہوں گے اور وہ ہجار ہوں گے تو تم بھاری ہوگے لیکن ویسا ہوگا تو وہ نہیں ہوگا تو پھر ہمارے لئے تو چھوڑا ہی کتنا تھا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفہ راشدین نے چھوڑ کے تو پچیس پرسنٹ گئے تھے اور انہوں نے صرف تیس سال اور تیس سال ترے پنس سال کے اندر وہ پونی دنیا کے اندر پہنچ گئے اور ہمارے پاس نے چودہ سو سال ہو گئے اور ہم اور گھٹتے چلے جا رہے ہیں بجائے بڑھنے کی اور جو بڑھ بھی رہے تو پاپولیشن میں بڑھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں بڑھ رہے ہیں تو وہ جو لوگ لکھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں کہ سوائے بوجھ کے کچھ ہی نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں دیتے اور اگر ہم فائدہ نہیں دیں گے تو قرآن میں اللہ نے سورہ راد میں ہی فرمایا ہے کہ جو دنیا کے لئے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے تو وہ دنیا میں باقی نہیں رہتا ہے اللہ نے وہاں ایک سونے کی جو سونے کو جب ساب کیا جاتا اس کی مثال نے کہا فرمایا کہ اس میں سونہ خرار رہ جاتا اور جو جھاگ رہتا ہے اس کا جو گندگی رہتی وہ اڑ جاتی شاگ بن کر تو وہ جو فائدہ مند نہیں تھا وہ چلا گیا ختم ہو جاتا اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور جو فائدہ مند چیز ہوتی وہ یہاں پر رہتی تو ہم بھی اگر فائدہ مند ہوں گے لوگوں کے تو ہم دنیا میں رہیں گے پر اگر ہم لوگوں کو فائدہ نہیں پوچائیں گے تو پھر اللہ ہم کو بھی یہاں سے مٹا دے گا اور قرآن میں اللہ نے وارننگ دیئے بار بار قرآن کے اندر کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ہمارے کام نہیں کیا تو ہم دوسری قوم لے کر آئیں اور دوسری قوم لانے کا طریقہ یہ ہے اللہ کا کہ دوسری قوم جب بھی اللہ لاتا ہے تو پہلی قوم کو ختم کر دیتا ہے وہ جو نئی قوم آتی اس کے جریعے سے اس کو مٹا دیتا ہے ہٹا دیتا ہے اور یہ ہمارے تاریخ میں ہوا ہے آج یہ ہندوستان کے اندر ہمارے پر دین پہنچا ہے تو یہ ہمارے دین وہ زیادہ جو دین پہنچا ہے وہ ان کے جریعے پہنچا ہے جو بغداد کے اندر تاتاریوں کے جریعے جو ختم کر دیئے گئے اس کے بعد پھر وہ ایمان لے کر آئے اور یہ جتنے تھے مغل وغیرہ سب انہی کے نسلوں سے تھے جب باری یہ آئے زیادہ تعداد جب باری پہل لیا تو اس کے جریعے سے پہلا ہے تو انہی کے جریعے تو ہم پھر اگر اس لئے بیٹھے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے ہم جتنے بھی بیس پچیس کروڑ تعداد پہ بھی فکرے ہم کو کہ سکر لارد جس مونک ہے دنیا کا انڈونیوشیا کے بعد سب سے بڑی تعداد یہاں پر ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھے کہ آپ یہ چاہتے ہیں اس لئے بیٹھے رہے ہیں کہ پھر اللہ چاہے تو اسہ کرے گے یا کہ یہ قوم کے جریعے ہم کو ختم کرے اور وہی حالت لگ رہے ہیں اسے جس طرح سے ہم پر جو گہراؤں ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے کہ ہم کو پورا اللہ صاف کروائے گا یہاں سے وہ پھر ان کو ہدایت دے گا اور اس کے آثار بھی ملتے ہم کو حدیثوں کے اندر ان کے آثار بھی ملتے ہیں کہ ایک قوم آئے گی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک قوم آئے گی جو اپنی کتاب پائے گی اپنے صحیح پہ پائے گی اور اپنے صحیح پہ سے سیکھ کر پھر یہ اللہ کی کتاب کی طرف آئی اور پھر وہ ایمان والے ہوں گے اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے تو اس کے بھی ہم کو آثار بلتے ہیں اور یہ بدلہ ہوئے ہاں پر ایک دن چے جانا ہے ہندوستان کے اندر یہ سب سے بڑا بدلہ ہوگا دنیا کے اندر یہ پوری کی پوری قوم یا ہندوستان کی ایک دن اسلام میں آنا ہے لیکن یہ آئے گی آنے تو ہے اور وہ آنے ہی ہے ویسے تو پوری دنیا کے اندر آنا ہے دنیا کے اندر ایک دن اسلام کو نافذ ہونا ہے لیکن پھر ہم کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر کے پھر لوگوں کو لائے تو اس سے پہلے کوشش کریں کوشش کے اندر نہیں کچھ بھی ہوا تک کم سے کم کوشش کرنے والوں کے اندر نام تو ہونا چاہے ایک واقعے کے ساتھ میں اس کو میں قتم کرتا ہوں کہ جنگل میں آگ لگتی سارے کے سارے جانور بھاگ گئے سب چلے دیں خالی اس کے اندر ایک چڑیاں تھی چھوٹی سی اس کے کچھ انڈے رکھے تو اس نے کہا کہ میرے انڈے بچے جل جائیں گے تو وہ سمندر سے لاکر چونس سے پانی لالا کر اس میں ڈال دیں آگ کیا تڑے ہو جنگل کی آگ تو بہت خطرناک ہوتی ہے تو وہ ڈال رہی ہے دوسرے پرندوں نے اس کو دیکھا بڑے پرندے نکلے بولے کیا بیوکو ہو گئی تو اس میں پانی ڈال رہی ہے وہ دیچے بھی نہیں جا رہا اب اسی بھوا میں اڑ جا رہا ہے کہ بوند لے جا کے جا رہی ہے تو بولے تم سب بھاگ گئے لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں مجھے معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہوگا میری اس میں چوچ میں پانی لے جانا ہے لیکن خالی میں اتنا چاہ رہی ہوں کہ جب یہ تاریخ لکھی جائے یہ افیاس لکھا جائے تو کوشش کرنے والوں میں میرا نام ہو بھاگنے والوں میں نہیں تو یہ نہ ہو کہ پھر آخرت میں ہم پوچھے تو بچائے جو ہوں لیکن کوشش کرنے والوں میں ہمارا کام نہ کی جی چھوڑا کے بھاگنے والوں میں